ہلو دوستوں میرا نام ہے اندبیہ سونی اور آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ایوی ایس ٹیک اندبیہ سونی میں تو جیسا کی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے آنا چاہے تو اس کے کیا بینیفٹ ہیں ساتھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بولا ہوا تھا کہ اس میں صرف میں آپ کو بینیفٹس بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بزنس کو آن لائن کیوں لے کے آنا چاہیے اب یہاں پہ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو آن لائن کیسے لے کے آ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کو آن لائن لے کے آنے کے لیے آپ سوپی فائی کا یوز کر سکتے ہیں سوپی فائی کا نام آپ لوگوں میں سے سائد کچھ لوگوں نے سن کے رکھا ہوگا سوپی فائی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ اپنا ایک آن لائن اسٹور کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنا store create کیجئے اور آپ آج سے ہی اپنے product کو sale کرنا start کر دیجئے اور Shopify کی خاص بات ایک ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے previous experience کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ کو web designing آنا چاہیے آپ کو coding آنا چاہیے یا پھر آپ کے پاس کوئی special technical skill ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ کے لیے ان سبھی چیزوں کی ایک پرسنٹ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی لیے میں آپ کے لیے Shopify recommend کر رہا ہوں کیونکہ یہ 100% beginner friendly ہے آپ کو simple سا جو میں نے link دی ہوئے اس link پہ آپ click کیجئے آپ آئیں گے اس page پہ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا email ڈالنا ہے جو بھی آپ کا email ہے وہ آپ یہاں پہ email ڈالیے اور start free trial پہ آپ click کیجئے یہاں پہ ساتھی میں اس کی pricing بھی آپ کے لیے دکھا دیا کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 days یہ آپ کے لیے free رہا کرتا ہے آپ اگر آج create کرتے ہیں آج سے 14 دن کے بعد ہی آپ کا first payment جائے گا اور یہاں پہ آپ کو کوئی payment information add کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنا store live کرنا ہے تب ہی آپ کو اپنی payment information add کرنی ہے آپ اگر آج ہی اپنی payment information add بھی کر دیتے ہیں تو بھی جو آپ کا first payment جائے گا وہ آپ کا 14 دن کے بعد ہی جائے گا تو یہاں پہ جو ان کے plan start ہوتے ہیں وہ تقریبا 29 dollar سے start ہوتے ہیں اور 29 dollar کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 18-1900 روپیہ پر مہینے کا آتا ہے یہاں پہ آپ کے لیے باقی کسی بھی چیزوں سے deal نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو اس چیز کا یہ سنیں کہ آپ کو hosting کی ضرورت ہے آپ کو الگ سے domain purchase کرنے کی ضرورت ہے آپ چاہیں تو starting میں آپ ان کا sub domain use کر سکتے ہیں جیسے کی sub domain آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے مال لیجئے آپ نے اپنے store کا نام رکھا ہے fashion store تو یہاں پہ آپ کا sub domain رہے گا fashionstore.mysopify.com تو یہاں پہ starting میں آپ sub domain رکھ سکتے ہیں لیکن ایک branding سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے جیسے آپ نے flip card دیکھے ہوگی amazon snap deal جو بھی یہ site ہوتی ہیں سبھی custom domain جرور purchase کرتے ہیں جیسے آپ ان کا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ shopify.com ہے آپ میرا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرا بھی یہاں پہ anantvijasony.in ہے تو آپ کو ایک custom domain کی سب سے زیادہ ضرورت رہا کرتی ہے تو آپ ایک custom domain ضرور purchase کیجئے تو یہاں پہ آپ کا خرچہ صرف اتنا ہے starting میں صرف آپ کو domain کا charges لگے گا domain کا یہاں پہ جو بھی charges آئے گا وہ آپ کو اس کے اندر ہی رہے گا اس کے علاوہ آپ کو extra کوئی بھی charges نہیں دینا ہے پھر آپ کو monthly صرف 29$ دینا ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ store create کیسے کریں گے اگر آپ 100% professional store create کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یہ course purchase کر سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کس type سے اپنے store کو بنانا ہے A to Z سارا process میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا introduction ہے ساتھ میں swapify کیا ہے swapify کا overview اور اگر آپ کے خود کے product نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے drop shipping کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ drop shipping کیا ہوتا ہے آپ اس کو کیسی use کر سکتے ہیں تو یہ drop shipping اگر آپ کے خود کے product ہیں اور آپ اپنا خود کا business ہے آپ اس کو online لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو drop shipping کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس خود کے بھی product نہیں ہے پھر بھی آپ یہ کا business شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ drop shipping business start کر سکتے ہیں یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ next چیز ملتی ہے کہ آپ کو swapify میں set up کیسے کرنا ہے جنرل set up ہے payment set up check out shipping tax ساری چیزیں یہاں پہ میں نے بتائی ہوئی ہے اور اگر آپ drop shipping کر رہے ہیں تو آپ کو niche research کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن چونکہ آپ کا خود business ہے مان لیجے آپ کا grocery کا business ہے اور آپ grocery لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو niche research کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پہ آپ کو store setup کیسے کرنا ہے آپ کو theme کیسے چوز کرنا ہے آپ کو theme کو customize کیسے کرنا ہے جو میں نے آپ کو custom domain بھولا ہے وہ custom domain آپ کو setup کیسے کرنا ہے store میں آپ کو navigation کیسے لگانا ہے page collection categories وغیرہ ساری چیزیں کیسے بنانا ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ logo بنانا کیسے logo بھی آپ خود بنا سکتے ہو جروری نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ آپ کو کیسے add کرنا ہے اور اگر آپ drop shipping کر رہے ہو تو drop shipping میں آپ aliexpress سے پروڈکٹ لے سکتے ہو ساتھ یہاں پہ fast shipping والے product کیسے لے سکتے ہو shipping بغیرہ آپ کیسے ساری چیزیں یہاں پہ کر سکتے ہو وہ سب ہی چیزیں میں نے یہاں پہ بتائیں ہوئی ہیں پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں بننے کے بعد جو next task آتا ہے وہ آتا ہے promotion کا کیونکہ آپ نے store بنائیا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ بہت سارے لوگ آئیں اور وہاں پہ لوگ آپ کے product کو purchase کریں آپ کے پاس order آئیں تو ان سب کے لئے آپ کو promote کرنا پڑتا ہے promote کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے free ways بھی بتائے paid ways بھی بتائے آپ کو یہاں ساری چیزیں میں نے یہاں پہ بتائے ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ next چیز آتی ہے کہ آپ کون کون سی apps کا use کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے store کو بہت جلدی grow کر سکتے ہیں یا اپنے orders کو بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہاں پہ آپ جو ملنے والا ہے آپ یہاں پہ 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 گھنٹے قریب کی آپ کو یہاں پہ ٹریننگ ملے گی سات آرٹیکل ہیں کچھ آپ لئے ڈاؤن لوڈ ریسورس ہیں یہاں پہ آپ lifetime access ملے گا جو بھی میں نیا اپ ڈیٹ کروں گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے 21 july کو میں نے یہاں پہ last update کیا تھا تو جب بھی کچھ نیا update آتا ہے وہ ساری چیزیں میں یہاں پہ update کر دیا کرتا ہوں اور یہ جو course ہے یہ ہندی 4999 4999 آپ لیے دکھائی دے رہا ہے لیکن میں آپ لیے ایک coupon provide کروں گا جہاں پہ آپ اس میں 80% تک off مل سکتا ہے تو اگر آپ اس کے through جاتے ہیں تو یہ course آپ کو تقریبا 1000 کے آس پاس پڑھ جائے کرتا ہے تو coupon link description میں میں دی ہوئی love آپ کے لئے free course یہاں پہ بنایا ہوا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کا بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ paid میں نہیں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس 1000 روپے نہیں ہیں ویسے میں آپ بولوں گا یہاں پہ سائد آپ کے لئے چیزیں ہیں جو آگے پیچھے ہو سکتے ویسے میں نے try پورا کیا ہے کہ ساری چیزیں میں ایک type سے یہاں پہ دکھا سکتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کی سائد آگے پیچھے ہو گی یا ایک چیز دو تین بار میں بتائی ہو گی تو یہاں پہ آپ سا time لگ سکتا ہے اور آپ کو لگے گا چیزیں مجھے زیادہ اچھے سمجھ چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے بنا سکتے ہو لیکن ابھی کے لئے یہاں پہ آپ کے پاس wordpress کی free tutorial یہاں پہ available ہے ساتھی آپ میری site پہ جائیں گے تو site پہ بھی میں نے کچھ ایسی blogs لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ step wise step آپ کو ساری چیزیں میں بتائی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ ایک e-commerce store کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ میری site پہ آکے یہ یہاں پہ top blogs میں آپ دیکھیں گے تو آپ e-commerce store wordpress میں کیسے بنا سکتے ہیں وہ چیز میں نے یہاں پہ بتائی ہے اگر آپ hosting purchase کرنا چاہتے ہیں تو کون سی best ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے ساتھ ہی جو میں 3 آپ لئے hosting recommend کرتا ہوں وہ ہے آپ hostinger a2 hosting اور site ground ان تین میں سے ہی آپ پرچیس کرنا ہے ان تین وں کے جو review میں نے ہے level نہیں ہے تو چلیے میں اس کے اندر کچھ اور چیزیں add کر دیا کرتا اب یہاں پہ create your store کا option آگیا یہاں پہ آپ store بس آپ کو اتنا کرنا پڑتا ہے اور آپ store یہاں پہ create ہو جاتا ہے ساتھ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ اس type سے کر سکتے ہو do you have something to sell تو آپ یہاں پہ کر سکتے اور آپ کو اپنے store میں enter کر لی then جو next steps یہاں پہ ہوتے ہیں first ہوتا ہے یہاں پہ ایک product add کرنا ہے تو product add کرنے کے لئے simple سا آپ add product پہ click کرنا ہے اور جو بھی آپ product ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے جیسے جو بھی آپ product ہے رہے گا جو آپ MRP ہوتا ہے تو مان لیجے آپ product 799 لیکن آپ چاہتے ہو کچھ اس پہ discount بھی دینا چاہتے ہو تو discount آپ always آپ main price سے کم رہے گا تو discount جیسے آپ یہاں پہ 699 میں دینا چاہتے ہو 100 rupees میں کم دینا چاہتے ہو تو یہاں وغیرہ سارا اس میں include ہے اگر آپ الگ سے text لگانا چاہتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ next چیز آتا ہے کہ آپ پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو سارٹ ہے یا یہ جو پینٹ ہے یا جو بھی آپ کے پاس quantity ہے وہ quantity بھی آپ کو add کر دینا ہے کہ یہ چیز پاس 50 ہے مال لیجے 50 product sale ہونے کے بعد یہ جو product ہے خود unavailable میں ہو جائے گا یا sold out وہاں پہ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس 50 ہے اور اس کے بعد اگر order آئے گا تو آپ اس کو fulfill نہیں کر پاؤ گے اس کے لیے آپ 50 simple سا add کر دینا ہے تو 50 کے بعد یہ product unavailable میں ہو ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کر دینا ہے weight بغیرہ یہ آپ ڈال سکتے ہو تو جیسے یہاں پہ انڈیا میں kg چلتا ہے 1 kg 2 kg ہے جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ ساری چیزیں add کر سکتے ہو origin country تو obviously بات ہمارا انڈیا ہے یہ ساری چیزیں اب ہم نے internal set نہیں کیا ہے اسی لئے آپ پہ add کر رہا ہے اگر آپ یہ چیزیں یہاں پہ setting میں add کر دوگے تو یہ چیزیں آپ سے بار بار نہیں پوچھے گا اس کے ساتھ ہی آپ variation add کر نا چاہتے ہیں size color material style title جو بھی آپ پہ لگانا چاہے آپ کے پاس small ہے تو یہاں پہ small لگا دیجئے ساتھ آپ کے پاس medium ہے تو آپ medium لگا دیجئے ساتھ میں آپ کے پاس size کے اگر آپ الگ price رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو جیسے مالی جی آپ کو پتا ہے کہ small size آپ کے پاس 30 ہے اب یہاں پہ medium small size کا آپ پہ price رکھنا چاہے رہے ہے 699 اس کا 799 اور 899 اور یہاں پہ یہ 20 ہے اور یہ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس 20 ہے تو یہاں پہ جب بھی آپ large product 20 بار sale ہو جاتا ہے تو پھر آپ large product یہاں پہ available نہیں رہے گا تو اس type سے آپ product وغیرہ add کر دینا ہے ساتھ آپ collection وغیرہ کر سکتے collection کا مطلب ہوتا ہے category کی آپ category کی ڈال ہے تو مال لیجئے آپ سرٹ وغیرہ ہے پینٹ وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ clothing لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ clothing add کر دینا ہے اور اسی type سے یہاں پہ بھی text بغیرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ text through بھی آپ کر سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ اگر آپ men's can men's clothing دے سکتے ہیں تو اسی type سے یہ ساری چیزیں آپ add کر دینا ہے product type آپ دے سکتے ہیں جیسے ہماری سرٹ ہے تو ہم نے سرٹ add دیا اگر کوئی brand ہے یا vendor ہے تو vendor آپ ہی رہیں گے تو یہ ساری بن کے تیار ہو گیا یہ چیز میں دو تین بار paste کر دیا کرتا ہوں تا کی آپ لئے ایک difference پتہ چل جائے گا کون چیز چیز کہاں سو رہی ہے میں اس کو save کرتا ہوں اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک product آپ کا add ہو گیا اور ہم اس کو preview بھی check کر سکتے ہیں کہ اب ہمارا product دکھائی دی رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری sizes بغیرہ بھی آرہی ہیں جو ہماری image لگائی ہوئی تھی وہ image بھی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا یہاں پہ 6.99 price دکھائی دے رہا ہے کیونکہ small select ہے ہم یہاں medium کرتے ہیں یہاں 7.99 ہو جاتا ہے اگر ہم large کرتے ہیں تو یہاں 8.99 ہو جاتا ہے تو جو بھی ہم دکھائی رہا ہے تو اسی type سے آپ کا store پورا create ہو جاتا ہے اب آپ کو باقی جو چیزیں یہاں پہ کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو ایک product ہم already add کر چکے ہیں پھر آپ پہ theme وغیرہ customization کرنا پڑتا ہے آپ کو custom domain add کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا ہے میرا custom domain ہے anant vijay sony dot in تو اسی type سے آپ کو بھی custom domain add کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ کچھ بھی purchase کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر ہی purchase کر سکتے ہیں جیسے میں ایک add domain ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ domain available ہے اور اس کو purchase بھی کر سکتے ہو صرف 14 dollar per year آپ آئے گا تو آپ سمجھ کے رکھیں کہ 14 dollar per year آپ کا price آئے گا اور 29 dollar پر month آنے والا ہے وہ آئے گا یہ دو چیزیں آپ کو ہر مہینے دینا ہے اور اس کے علاوہ نہ ہی آپ کو کسی hosting کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ پہ store بنانا اتنا simple ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا store بہت حد تک ready ہو گیا صرف یہاں پہ کچھ آپ theme وغیرہ چاہیں تو theme وغیرہ آپ add کر سکتے ہیں جسے ایک theme انہوں نے already add کر دی ہے صرف آپ کو edit کر نا ہے تو یہاں پہ edit پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جتنی earning اپنے shopify store سے کی ہوئی تھی وہ یہاں پہ دکھائی دی رہی ہے ساتھ میں یہاں پہ ایک ویڈیو کی link بھی میں نے دی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں میں بتایا آپ اپنے store کو بنا لی جی تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی next ویڈیو میں کچھ اور setup میں آپ کے لیے لے کے آؤں جاتا ہوں وہ ساری چیزیں آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں Thank you دوست پہلے س Shawn س پہلے س پہلے دی س